آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے جی ایسٹی ادھیکاریوں کی لاپروہی کے چلتے ایک عام فہم مہیلا کو ڈیڑھ کرو روپے کا جی ایسٹی کا نوٹس بھی جگہ ہے پردھار منتری نریندر مودی نے دیش بر میں پہلے نوٹ بندی کی اس کے بعد جی ایسٹی کو لاغو کر دیا کاروبار ٹھپ ہو گئے کہا گیا کہ شروعات میں تھوڑی دکت ہوگی بعد میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا دیش کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی گئی ڈیجیٹل انڈیا کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ایسے لگا کہ شاید آنے والے سمیں میں دیش بھر سے پیپر ختم ہونے والا ہے سب کچھ ڈیجیٹل ہونے والا ہے اور ہر کارکرم ہر کاریالے میں بلکل صحیح طریقے سے کام ہوگا لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھنے رہا ہے ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں گجرات کی ایک مہیلہ جس کا نام رادھکا ہے رادھکا کو جی ایسٹی ویبھاق کی طرف سے ڈیڑھ کروڑ روپے کا نوٹس بھیجا گیا ہے بھکتان کے لیے مہیلہ ایک عامف ہے مہیلہ ہے گھر میں چھوٹا سا کام کرتی ہے گتے بنانے کا گجرات کے صورت کا یہ معاملہ ہے جہاں پر یہ مہیلہ اپنے گھر کے اندر گتے بناتی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کاغذ کے گتے ہوتے ہیں ان گتوں کو بنانے کا ایک کام کرتی ہے مہیلہ اس کی شاید پچھلے دس سال میں بھی ڈیل کروڑ روپے کی انکم نہیں ہوئی ہوگی لیکن جی ایسٹی کا نوٹس اس کو ڈیل کروڑ روپے کا پہنچ گیا ہے یہ مہیلہ پچھلے تین مہینے سے جی ایسٹی ویبھاق کے چکر لگا رہی ہے ادھکاریوں سے بات کرنے پر ادھکاری کہتے ہیں کہ پہلے آپ بھکتان کریے اس کے بعد ہی کوئی بات ہو پائے گی کیونکہ بقایا راشی آپ کے نام پر چڑھی ہوئی ہے اس لیے بھکتان آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے کوئی کمپلینٹ دائر ہو سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عام مہیلہ جس کی آمدنی ڈیڑھ ہزار روپے ہو وہ مہیلہ بھلا ڈیل کروڑ روپے کا جی ایسٹی کا بھکتان کیسے کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود سب کچھ اگر دیکھا جائے تو پردان منطری نریندر مودی آج بھی اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ دیش وکاس کے راستے پر ہے لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ڈیڑھ ہزار کمانے والی مہیلہ سے ڈیل کروڑ روپے جی ایسٹی وصول ہی جائے گی تو واقعی میں دیش کا کلیانٹ تو ہونے والا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس مہیلہ کو کیا کرے گی یہ بیچاری کہاں سے بھرے گی ڈیل کروڑ روپے کا جی ایسٹی کیا واقعی میں یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا یا اس کی کوئی آواز سننے والا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹا اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ